کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی نیک نیتی سے جنیشل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام وہ فیر انصاف نہیں حاصل کر رہی جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے بکلا بغیر فیس کے کام کرتے تھے ججز سے اپیل ہے کہ وہ اپنا کام ملازمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں رول آف لاو کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لہور ہائی کود بار میں تقریب سے خطاب ججز اور وکلا کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والہانہ استقبال پھولو پھول نشاور کیے گئے عدلیہ میں خدمات کو سرہا گیا چیف جسٹس ساکب نسار کے خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتبار بڑھا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہوتا ہے ہمیں سائلین کے وسائل کو سرپیرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم احمد کان تقریب سے خطاب لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کا میدان آج سجے گا حامد کان اور آسمہ جانگیر گروپ کے ماں بین کانٹے کا مقابلہ متوقع بولنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیومیٹرک سسٹم سے ووٹ کاسٹ کریں گے اقبال ٹاؤن سبزیمنڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ریڑی ہٹانے کے معاملے پر ساٹھ سالہ ریڑی باندھ دل کا دورہ پڑھنے سے جانبہک ہو گیا برسان علاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا لوہاہکین سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا قرض کی فراہمی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نامکمل پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنہ نے ایک ارب 62 کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب 22 کروڑ ڈالر ہوئے گمنام 40 کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات جنم دے دیئے تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانے زائے ہوئی لوہاہکین کو فیکہ سے کس لاکھ 78 ہزار روپے کی ادایگی کی گئے اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ جھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر 30 ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر 70 ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کے ذمہ داری ٹیپا اور الڈی اے کے سپورٹ کی گئی تھی ریپورٹ میں انکشاف سابق وزیرعالہ شباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں شباز شریف نے پانچ برس میں 40 غیر ملکی دوروں کے خراجات خود برداشت کی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوبے ایلتوا کا شکار 42 ارب مالیت کے منصوبوں پر فنڈز کم ہونے پر کارکردگی بھی متاسر سکول ایڈوکیشن سپورٹس ہلتھ سیکٹر وارٹر سپلائز سوشل ویل فیر اور انچ ٹوین سمیت متعدد محکموں کے ترقیاتی منصوبیں تاحال نامکمل مہنگائی کے سونامی میں پھنسی عوام پر گرانی کا ایک اور وارٹ ڈریپ نے 24,000 عدویات کی قیمتوں میں 22 وی سب تک اضافہ کر دیا دل جگر میدہ میرگی اور دما سمیت ہر مرز کی دوا مہنگی کر دی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئی کمپنیوں کے لیے خط لگ دیے عدویات میں بے تہاشا اضافے پر عوام کی دوہائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوہائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دوہائی دیئے ایک دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح نیا پاکستانی ہمیں سمجھ سے با رہی سب تالہ نے سولت ہے کہ گریبان دیتی جائے دعائیاں سستیاں گیتیاں جائے باکی تھا بہت ہم گئے یہ کھان پین تھی کرائیاں دوہائی اینی مہنگی کار دیتی گئی ہے جنہ کا بنا چوڑ بولے ہونے ہی تھوڑا اینی مگیاہی دے باوجود مریض آدمی کی کرے رہا ہے اینی اہرا جاتھ انہیں 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 امدری ہونی ہے اینی جنہیں اینہ مگیاہی کا رھڑی ہے پی کے ایل آئی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا نوکریہ نہ ملنے کا ایشو نہیں سہت کے محکمہ میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولس کلچر میں تبدیلی باتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتے دار سے ریایت نہ کی جائے وزیراعلا پنجاب کا پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانس پلانٹ کا دورہ مطلب شعبوں کا معاینا میڈیا سے گفتگو سال میں دو مرتبہ کوکنگ آئل اور گھی گرانٹس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے اپنی کا فیصلہ سبائی وزیر قوراک اور ٹی جی پورڈ آثورٹیز تھے بناسپتی ملز آسوسییشن کے ملاقات سیمپلنگ شیڈیول جاری کر دیا گیا بلاول بھٹو کا نام ایسیل سے نا نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاج بولے آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی ظلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید وزیر آزم اور ان کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزامات آیت کر دیئے کہتے ہیں علیمہ بی بی عمران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاق داؤت فرنٹ مین ہیں بیرون ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں عمران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسملی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور اپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاع کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے آزائے قلب میں مبتلا مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر اجازت نہیں دی گئی مریم نواز کا ٹویٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹویٹ کی تردید نواز شریف کی سہت ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کر رہے ہیں شاہ علم مارکٹ میں میزان بینک کی بالائی منزل پر آگ بڑک اٹھی آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ذرائع کے مطابق آگ سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اور آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں کنال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹیفک حادثہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں ایک کار سوار معمولی زخمی ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو موقع پر تبیہ امداد فراہم کر دی پولیس اہلکار بھی موقع پر موجود عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلائی انتظامیہ اور پولیس متحرک دس سال بعد زلائی کچہری میں مشترکہ کھلی کچہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموعی طور پر پچاسی درخواستے وصول انسٹ ڈی سی لاہور جبکہ چھبیس درخواستے پولیس سے متعلق تھیں ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز مستنصر پیروز کی مسائل پوری حل کرنے کی یقین دہانی سائلین میں خاتین کی بڑی تعداد بھی عرضیاں لے کر کچہری پہنچ گئی وفاقی محتسب کا شکایات کے اندراج کے لیے مومائل ایپ متعارف کروانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کاروائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی محتسب سید طاہر شہباز کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اسی سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی اندیا وزیر آزم سٹیزن پورٹل پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی برمار اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈپارٹمنٹس نے اتحال شکایات کو چیک ہی نہیں کیا چیف منسٹر اپ اور مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام اٹھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس کو مراسلہ جانے شکایات حل کرنے کی آخری وارننگ پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام محکمہ مال میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ ارازی ریکارڈ سینٹرز کا دائرہ کار تحصیل ہیڈکوارٹر سے دہی علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ارازی کے دستاوے ذات خاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے وزیر ایلہ پنجاب نے محکمہ مال کو پنس جاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک ٹیکس ادم ادائیگی ایف بی آر کا آرٹ گیلریوں کے گرد گھیرا تنگ گل بگ میں اجاز آرٹ گیلری فریمر اور ہمائل آرٹ گیلری پر چاپا ایف بی آر نے آرٹ گیلریوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرز کبزہ ملے لیے ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق ہمائل آرٹ گیلری ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ پر ہی موجود نہیں ہے وظیفہ چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمہ تعلیم نے سکول طالبات کو وظیفے کی ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ہدایے چھوٹی عمر میں بڑے داؤ پیچ نشتر پانک جمنیزیم میں جوڑو کراٹی چیمپینشپ کا آغاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے اور رستو میں پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت عالیہ کا دروازہ کٹ کٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستو میں پاکستان نے ہائی کوٹ میں درخواست جمع کروا دی